آداب میں آگا خرشید خان لوگ سبہ چناؤں میں مدان کے تیسرے چرن کی ووٹنگ پوری ہو گئی ہے اس چرن میں 93 سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے اس کے ساتھ ہی لوگ سبہ چناؤں کے تیسرے چرن میں گیارہ راجیہ اور کیندر شاسیت پردیشوں میں ووٹنگ ہوئی پہلے سات مائی کو 94 سیٹوں کے لیے مدان ہونے تھے لیکن چناؤ آئیوگ نے انتناگ راجوری سیٹ پر مدان کی تاریخ آگے بڑھا کر 25 مائی کر دیا ہے ان 93 سیٹوں میں کچھ ہائی پروفائل سیٹیں ہیں جہاں ویبین دلوں کے دگش تال ٹھوک رہے ہیں ان میں ایک گجرات کی گاندینگر سیٹ ہے جہاں سے گرہ منتری امیشہ چناؤں لڑا رہے ہیں ان میں آسام کی چار بیہار کی پانچ چھتیز گڑھ کی ساتھ گوہ کی دو گجرات کی پچیس کرناٹک کی چودہ مدھے پردیش کی نو مہاراشت کی گیارہ اتر پردیش کی دس پچیم بنگال کی چار اور دادر ناغر حویلی اور دامندیو کی دو سیٹوں پر ووٹ ڈالے ہیں گجرات میں لوگصبہ کی چھبیس سیٹیں ہیں لیکن سورت کی سیٹ پر نتیجے پہلے ہی سامنے آ گئے تھے اس لئے پچیس سیٹوں پر ووٹ ڈالے گئے نرواشن آئیوک کے رات نو بجے تک کے آنکھلوں کے مطابق آسام میں سب سے ادھک 75.53% مددان ہوا گوہ میں 74.47% اور پچیم بنگال میں 73.93% مددان ہوا جبکہ مہاراشن میں سب سے کم 54.54% مددان ہوا وہیں بیہار میں 56.55% اتر پردیش میں 57.34% اور گجرات میں 56.98% مددان ہوا کل مددان قریب 61.89% اتر پردیش کی دس سیٹوں پر اس بار پرمک پرتیاشیوں میں پردیش سرکار کے دو منتری اور سپا پرمک اکلیش یادو کی پتنی ڈمپل یادو بھی ہیں پردیش سرکار کے دو منتریوں میں ہاترہ سیٹ سے راجسو راجے منتری انوب پردان بالمی کی اور مینپوری سے پارریٹرن وہ سنسکرطی منتری جیویر سی ہیں جبکہ ڈمپل یادو مینپوری سے سپا کی امیدوار ہیں ان کے علاوہ سپا کے ورش نیتہ رام گوپال یادو کے پتر اکشیہ یادو فروض آباد سے سپا کے پرتیاشی ہیں سنبھل سیٹ سے سپا کے پور سانسد اور ورش نیتہ شفیقر رحمان برک کے پوتر زیاور رحمان برک بطور سپا امیدوار میدان میں ہوتر ہیں سپا کے ہی ورش نیتہ شیعپال سنگھ یادو کے پتر عادتی یادو بدائیوں سے امیدوار ہیں سترور بھاجپا نے ان دس سیٹوں میں سے چار پر اپنے موجودہ سانسدوں کو ہی امیدوار بنایا ہے ان میں آگرہ سے ایس پی سنگھ بغیل فتہ پر سیکری سے راجکمار چاہار ایٹا سے پور مکھے منتری کلیان سنگھ کے پتر راجبیر سنگھ اور آمولہ سے دھرمیندر کشپ شامل ہیں آگرہ میں 53.99% آمولہ میں 97.8% بدائیوں میں 54.5% بریلی میں 97.88% ایٹا میں 69.17% فتہ پور سیکری میں 57.9% فیروز آباد میں 98.22% ہاتھ رس میں 55.36% مینپوری 98.69% اور سنبھل میں 62.81% وٹنگ ہوئی ہے لوگ سبھا سیٹوں میں جو سیٹ سماجوادی کا گڑھ کہی جاتی ہے ان میں فیروز آباد لوگ سبھا سیٹ کی اگر بات کی جائے تو یہاں سے پروفیسر رام گوپال یادو کے بیٹے اکشیہ یادو چناؤی میدان میں تھے بی جے پی سے تھاکور وش دیپ سنگھ اور بسپا سے چودری بشیر چناؤ میدان میں تھے بدائیوں لوگ سبھا سیٹ سے مولائم سنگھ یادو کے بھتیجے دھرمندر یادو سانسد ہوا کرتے تھے اس بار اکلیش یادو نے شیوپال کے بیٹے آدیتی یادو کو پرتیاشی بنایا آدیتی یادو کے سامنے بی جے پی کے دن بی جے سنگھ شاکے اور مسلم خان ہیں مینپوری لوگ سبھا سیٹ سے خود اکلیش یادو کی پتنی ڈمپل یادو چناؤی میدان میں تھی ڈمپل ورطمان میں مینپوری کی سانسد بھی ہیں مینپوری سیٹ مولائم سنگھ یادو کی پرمپر آگست سیٹ تھی وہ یہاں سے پانچ بار سانسد بنے تھے سنبھل لوگ سبھا سیٹ سے دوہزار انیس میں سفا کے ٹکٹ پر شفیق اور رحمان برک نے چناؤ جیتا تھا اس بار بھی سفا نے برک کو ہی ٹکٹ دیا تھا لیکن چناؤ گھوشنہ کے کچھ دن پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا اس کے بعد سفا نے برک کے ودائک پوتے زیاؤر رحمان برک کو سنبھل سے ٹکٹ دیا وہیں بی جے پی سے پرمیشور لال سینی اور بسپا سے سولت علی چناؤ میدان میں تھے اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ سماجوادی پارٹی کی مضبوط سیٹوں کا کیا پڑھنے نام ہوگا